السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پریس کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ تر پہنچیں تو آئیے واقعہ سرو کرتے ہیں اونٹ بیٹھے رہ گئے سیندنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب مدینہ الہند اجمیر شریف تشریف لائے تو اولاً ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے یہ جگہ وہاں کے کافر راجہ پرتبیرہ چوہان کے اونٹوں کے لئے مخصوص تھی راجہ کے کارندوں نے آ کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر روب جھاڑا اور بیعتبی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اچھا ہم لوگ جاتے ہیں تمہارے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں چنانچہ اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا گیا صبح ساربان آئے اور اونٹوں کو اٹھانا چاہا لیکن بابذود ہر طرح کی کوشش کے اونٹ نہ اٹھے ساربان نے ڈرتے جزکتے حضرت سیدنہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خدمت سراپہ کرامت میں حاضر ہو کر اپنی گستاکی کی معافی مانگی ہند کے بیتاج بادشاہ حضرت سیدنہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جاؤ خدا عزبجل کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے جب ساربان باپس ہوئے تو باقی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ عزبجل کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو خواجہ ہند بودربار ہے علا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا نازی کیا ساند ہے کیا شان ہے ہماری خواجہ غریب نواز ہند کے راجہ کی رب العجت سے دعا ہے مولا اپنے پیارے کے صدقے تفائل میں ہمیں فیضان خواجہ غریب نواز سے مالا مال فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ